ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لاہو شہر میں واقع انگریزوں کا قائم کردہ سب سے قدیم پرکٹ گراؤنڈ کی سیار کرواؤں گا ویڈیو میں آپ کو اس گراؤنڈ کے اندر قائم پاکستان کے واحد پرکٹ میوزیم کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملے گا تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا پاکستان کا سب سے قدیم لاہور جم کھانا کرکٹ گراؤنڈ اٹھارہ سو اسی ایٹین ایٹی میں باغ جنا جسے لانس گارڈن بھی کہتے ہیں میں قائم ہوا بیرونے ملک سے درامت شدہ شاہ بلود کی لکڑی سے تعمیر کردہ اس امارت کو بھائی رام سنگھ کا ایک اور شہکار قرار دیا جاتا ہے جو برطانوی راج کے دوران لاہور میں متعدد تاریخی امارتوں کے ڈیزائنر تھے یہ گراؤنڈ بریٹش آرمی، ورلڈ الیون، ایم سی سی، پرانجی ٹروفی، انڈین آرمی، پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹن ڈیز، انڈیا اور دیگر بہت سی ٹیموں کی میزبانی کے فرائسر انجام دے چکا ہے دو سو یارڈ پر محید گراؤنڈ کے اس پویلین میں سو سے زائد افراد کے بیٹنے کی گنجائش موجود ہے یہ مال روڈ پر قائم پنجاب ایگزیبیشن ہال سے بہت مماثلت رکھتا ہے یاد رہے کہ بری صدیر کا سب سے پرانا سٹیڈیم ایڈن گارڈن کلکتہ ہے جو کہ ایٹین سکسٹی فور میں قائم ہوا لیکن اس کے برعکس اس گراؤنڈ کو بین الاقوامی سٹیڈیم میں تبدیل نہیں کیا گیا یہاں بریٹش آرمی اور ورلڈ الیون کے مابین پہلا بین الاقوامی میچ انیس سو گیارہ میں کھیلا گیا تھا قیام پاکستان کے پاتھ 1948 میں اسی گراؤنڈ کو کرکٹ بورٹ کا دفتر بنا دیا گیا تھا جو بعد میں قدافی سٹیڈیم منتقل ہو گیا اب آپ کو اس میں قائم کردہ پاکستان کا واحد لارڈز پرکٹ گراؤنڈ کی ترس کے پرکٹ میوزیم میں لیے چلتے ہیں اندر داخل ہوتے ہی آپ کو چاروں اطراف کرکٹ کے نوادرات دیکھنے کو ملتے ہیں سابقہ کھلاڑیوں کے افیشل کوٹس خاص میچز میں استعمال ہونی والی بالز تاریخی جڑیدے ٹرافیز سٹیٹ بورٹس اسی گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچز کی تصاویر موجودہ وزیر آزم عمران خان کے زیر استعمال رہنے والا پراؤزر شویب اختر عبدالقادر وسیم اکرم کی کرائے گئی گینڈیں اور بہت سی دیگر قیمتی اشیاء اس میوزیم کی شان بڑھاتی ہیں ہیڈ کوچ جناب عامر رفیق صاحب نے تمام تر چیزوں کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی ان کے بقول آئندہ کچھ ہی دنوں میں عمارت کی تازین و آرائش کا آغاز ہونے والا ہے اسی لیے بہت سی اشیاء پیک کر دی گئی ہیں بدقسمتی سے آج بیشتر لاہور کے باسی اس عمارت ہی سے ناواقف ہیں اگلی بار جب آپ باغش دنا جائیں تو ایک مرتبہ اس پویلین اور اس میں موجود میوزیم کا وزٹ لازمی کیجئے گا موسیقی